اور امریکی جانچ ایجنسی ایف بی آئی نے نیوڈ فوٹو سکینڈل معاملے میں جانچ کرنے کا اعلان کیا ہے ایف بی آئی اس بات کی جانچ کرے گی کہ آخر سیلیبرٹیز کی نیجی تصویریں آن لائن کیسے ہوئیں اور اس کے پیچھے کون ہے آپ کو بتا دیں کہ ایپل موبائل فون کا استعمال کرنے والے سیلیبرٹیز نے فون میں جو بھی نیجی تصویریں رکھی تھی وہ سرحام ہو چکی ہیں ایسا خریب سو سیلیبرٹیز کے ساتھ ہوا ہے جنیفر لارنس ہولیوڈ کی مشہور عبینیتری اور آسکر آوارڈ ویجیتا اپنی خوبصورتی اور بے جوڑ ادائیگی سے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والی جنیفر لارنس ان دنوں خاصی چرچہ میں ہے لیکن چرچہ کی وجہ ان کی کوئی آنے والی فلم نہیں ہے دراصل رویوار رات کو اچانک جنیفر لارنس کی کچھ بہت نیجی تصویریں اچانک انٹرنیٹ پر لیک ہو گئیں فورچین نام کی ویب سائٹ پر تصویریں جاری ہونے کے بعد یہ انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئیں سوال اٹھا کی کیا ان تصویروں کے ساتھ چھل چھاڑ کی گئی ہے یا پھر یہ تصویریں اصلی ہیں جنیفر لارنس کی پبلیسٹی کا کام کاج دیکھنے والے ایک شخص نے دوا کیا کہ تصویریں اصلی ہیں اور انہیں ہیک کیا گیا ہے ہیکرز کا شکار صرف جنیفر ہی نہیں ہوئی ہے ہورر فلموں کی ابھی نیتری میری ایلیزابیت نے ٹویٹر پر لیکھا جو تصویریں سارو جریک ہوئی ہیں اسے میں نے اپنے پتی کے ساتھ گھر میں کھیچی تھی میں سمجھتے تھے کہ وہ تصویریں کافی پہلے ڈیلیٹ ہو چکی ہیں میں یہ سوچی حرکت کی صرف کلپ نہ ہی کر سکتی ہوں ہولیوڈ ابھی نیتریوں کے علاوہ اولمپک جمناسٹ کائلا میرونی گائکا ایریانا گرینڈ اور پورو ابھی نیتری ویکٹوریا جسٹس کی تصویریں بھی ہیک کی گئی ہیں حالانکہ ان لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ تصویریں اصلی نہیں ہیں ہیکنگ کی اس گھٹنا سے ناراض جنیفر لارنس اب قانونی کا روائی کی تیاری کر رہی ہیں امریکی جانچ ایجنسی ایف وی آئی نے اس معاملے میں جانچ کا اعلان کیا ہے اوزر ایپل نے اس معاملے میں کچھ نہ کر پانے کی بیبسی جتائی ہے دو ہزار بارہ میں مشہور ہالوڈ ہیروین سکارلٹ جانسن اور میلہ کونیس کے اکاؤنٹ ہیک کر نیجی تصویریں نکالنے کے معاملے میں ایک شخص کو دس سال کی سزا ہوئی تھی تو کیا اس بار اتنے بڑے پیمانے پر ہیکنگ کرنے والوں کو سزا مل پائے گی فلحال تو انٹرنیٹ کی اندھی دنیا میں اس کے لئے ذمہ داد لوگوں کو ڈھونڈ پانا مشکل کام ہے بیوری ریپورٹ آئی بیان سیون